نامور پاکستانی ادھاکار اور میز بان جویریا ساوت نے صدارتی ایوارڈ ملنے پر عالمی شہرت یافتہ پاکستانی قوال اور گلوکار رہت فتح علی کان کو دم والا پانی کا تنس کر دیا گزشتہ روز جو میں پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں ملک کے لیے نمائی ختمات اور انجام دینے والی افراد کو صدارتی اور سیول ایوارڈ سے نوازہ گیا اس موقع پر صدر مملکت آسیف علی زیداری کی جانب سے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی موسیقہ رہت فتح علی کان کو پاکستان اور جنوبی ایشیای موسیقی کی سنت کے لیے قدمات پر پاکستان کا دوسرا عالی ترین سیول ایوارڈ احلال امتیاز اتا کیا گیا رہت فتح علی کان نے ایوارڈ ملنے کی ویڈیو سوشل میڈیا اکان پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ موزی صدر کی طرف سے مجھے حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز ایوارڈ سے نوازہ گیا رہت فتح علی کان کو صدارتی ایوارڈ ملنے کی خبر جیسی ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ساری فین نے اس پر دلچسپ تفسریں شروع کر دیئے جن میں پاکستانی ادھاکارہ اور میزپان جویریہ سعود بھی شامل تھیں جویریہ سعود نے دلچسپ انداز میں رہت فتح علی کان کے پیر کے پانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بابا کا دم کیا ہوا پانی کام آ گیا روا سال ستائی جنوری کو سوشل میڈیا پر رہت فتح علی کان کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنے گھریلوں ملازم پر تشدد کر رہے تھے اور موسیقار اپنے ملازم سے کسی بوتل کا بھی پوچھ رہے تھے اس معاملے پر ادیابل دیتے ہوئے رہت فتح علی کان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی دوسری بوتل نہیں تھی بلکہ اس بوتل میں میرے پیر کا دم کیا ہوا پانی تھا اور وہ بوتل میرے شاگرد سے کھو گئی تھی